ابھی ہمیں کیا پڑھنا ہے پریرکوں کا شرینی کرم پریرکوں کا مطلب یہاں پر ہے سوا پریرکتوے سے یا سوا پریرن گھڑانگ سے ابھی ہم نے سوا پریرن کے بارے میں ہی پڑھا ہے انیون پریرن کے بارے میں تو پڑھا نہیں ہے تو پریرکوں کا مطلب سیدھا صحیح ہے کہ کنڈلیوں کو پریرک سوا پریرن گھڑانگ کسی کنڈلی کا ہی ہو سکتا ہے جب ہم کنڈلی کے فلکس میں پریورتن کرتے ہیں تو اس میں ایک بدد باہد بلد پن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی کا سوا پر اگر ہم انہیں شنینی کرم میں جوڑیں گے تو کیا ہوگا اور سمانتر کرم میں جوڑیں گے تو کیا ہوگا مان لیجئے کہ آپ کے پاس میں دو کنڈلیاں ہیں دو سے ادھگ بھی لے سکتے ہیں ضرور نہیں کہ دو ہی کنڈلیاں ہیں اگر ہم نے دو کنڈلیاں لیں اور ان کنڈلیوں کو شنینی کرم میں جوڑیں گے تو شنینی کرم میں جوڑنے سے پرتیہ کنڈلی میں دھارا کامان سمان ہوگا جیسے پچھلے چپٹروں میں ہم نے پڑھا ہے کہ پرتیہ رو دھکوں کو جب شنینی کرم میں جوڑتے ہیں تو دھارا کامان سمان ہوتا ہے اور بولٹیج کو جوڑتے ہیں تو سمانتر کرم میں جوڑتے ہیں تو ویبھانتر کامان سمان ہوتا ہے مان لیجئے کہ جو کنڈلیاں ہم نے جوڑی ہیں اور پہلی والی کنڈلی کا سواپ پیرینہ گرانگ L1 ہے اور دوسری والی کنڈلی کا سواپ پیرینہ گرانگ L2 ہے ٹھیک ہے L1 ہے اور L2 ہے تو ان کی جو فلکس سمپونڈ جو چمکی فلکس ہے وہ 5B ہے تو آپ یہاں پر یہ سمجھو کہ پہلے والی کنڈلی کی فلکس گرانتی کا L1 آئی گیا لائے گی اور دوسری والی کنڈلی کی فلکس گرانتی کاوں کی سمجھا L2 آئی کیا لائے گی کیونکہ آئی کا مان دونوں میں سمان ہے اور پہلے والی کنڈلی کا سواپ پیرینہ گرانگ L1 ہے اور دوسری والی کنڈلی کا سواپ پیرینہ گرانگ L2 ہے تو کل چمکی فلکس جو ہوگا کنڈلیوں سے بد چمکی فلکس جو ہوگا وہ ہوگا 5B برابر L1I پلس L2I کے برابر اور یدی سل پریرکتوے L ہو مطلب دونوں کنڈیوں کا سمپون پریرکتوے یدی L ہے تو 5B برابر فلکس گرانتی کاوں کی سمجھا LI ہو جائیں گی اور LI کا مان اگر ہم یہاں رکھ دیں گے تو یہ آ جائے گا LI برابر L1 پلس L2 اور I ہے کومنیس میں دونوں میں اور I سے I کینسل ہو جائے گا تو L برابر کیا جائے گا L1 پلس L2 تو شرینی کرم میں جو سواپ پریرکتو ہوتا ہے تو لسواپ پریرکتو ہوتا ہے وہ ان کی الگ الگ کنڈیوں کے سواپ پریرکتو گڑانک کے یوگ کے برابر ہوتا ہے موسیقی موسیقی